ایلو بھائیز امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میں انگلر جیس کے اندر ویڈیوز بنا رہا تھا تو میں بیچ میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا لیکن اس کے بعد میں نے دوبارہ سٹارٹ کیا ہے انگلر جیس کو تو انگلر جیس کی ہم نے کافی بیسک جو ویڈیوز تھی بنا لی تو میں ابھی تھوڑا سا چینج کرنا چاہ رہا ہوں اس theme کو میں اب ایک اپلیکیشن بنانے جا رہا ہوں انگلر جیس کے اندر ٹھیک ہے آج کل کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا سٹیٹسیس ہیں ہر کنٹری کے لیے آسے لیکی یو ایسے میں کتنے کنفرم کیسی ہیں کتنے ڈیتھ ہوئی ہیں کتنے وہ ہوئے ہیں تو ہم اس سے کیا ہوگا ہم اس سے ایک تو کوویڈ نائنٹین کے بارے میں ریگلر اپ ڈیٹ ہو سکتے ہیں پلس ہم انگلر جیس انگلر کے اندر کیسی اپلیکیشن بن دی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو میں اپلیکیشن بنانے جارہا ہوں اس کے لیے جو میں نے انٹرفیس سوچا ہے بھی تک وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اوپر ہم اپنا انٹرفیس بنائیں گے یہ میں نے چھوٹا سا رفلی سا ایک سکیچ بنائیا ہے جس کے اندر آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا انٹرفیس کیا ہوگا انٹرفیس ایسا ہوگا جو رائٹ سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں that's map ٹھیک ہے اس میں ہم map push ہو کر آئیں گے ٹھیک ہے اس اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا left side top left side پہ آپ کے پاس summary آ رہا لکھا ہوا summary میں ہم وہ ساری چیزیں بتائیں گے کہ total number of confirm cases کیا ہیں total number of death کتنی ہوئی ہیں total number of recoveries کتنی ہوئی ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے نیچے summary کے نیچے ہم تمام جتنی countries ہیں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ USA میں death rate کیا تھا کیسز کیا ہے اس کے اندر recovered کتنے ہوئی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہو گیا تو یہ میں کس میں کروں گا collapseable جو پینل ہوتے ہیں اس میں میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ میں نے اس کو click کیا تو collapseable panel یہاں پہ open ہو گیا جو ہی یہ میں collapseable کو click کروں گا اسی طرح یہ map بھی move کرے گا ٹھیک ہے for example میں نے USA پہ click کیا ہے تو یہ map move ہو کر USA کے اوپر point out کرے گا کہ this is a USA اور جتنے بھی cases ہوں کہ وہ آپ کو map پہ show دے گا اس میں اس application میں آپ دو چیزیں سیکھ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کیسے statistics کو اٹھانا ہے live ٹھیک ہے اور اس کو کیسے represent کرنا ہے آپ نے اپنی application کے اندر پلس آپ نے google map کو کیسے use کرنا ہے uh according to situation کے اب میں ایس او click کروں تو یو ایس اے آئے جرمانی کو click کروں گا تو جرمانی جو ہے وہ show map کے اوپر ٹھیک ہے اب یہاں پہ بات آتی کہ data کہاں سے آئے گا for example یہ جو data آ رہا ہے جو numbers آ رہے ہیں یہ جو numeric values ہیں کہاں سے آئیں گے اس کے لئے ہم کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ API use کر سکتے ہیں rest API لوگوں نے بہت سری بنائی ہوئی ہے کوئی 90 کے اوپر تو آپ کو وہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بھی وہ use کریں گے لیکن جب ہم اس کو development کریں گے تب ہی میں بتا سکتا ہوں کہ ہاں یہ ولی API use کریں سب سے پہلے ہمیں design کو complete کرنا ہوگا کہ اس طرح کا design ہم بنا لیں then اس کے پاس ہم کیا کریں implementation کریں ٹھیک ہوگا تو امید ہے کہ یہ session آپ کو اچھا لگے گا اور کافی informative بھی ہوگا اور کافی کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا ٹھیک ہے تو next video کے اندر ہم دیکھیں گے کہ how to design this kind of interface using bootstrap ٹھیک ہے اور some other controls ٹھیک ہے اب ہم خود سے چیزیں نہیں بنائیں گے ہم google کریں گے اور چیزیں جو google سے ملیں گے وہاں سے ہم اٹھائیں گے اور پیش کرتے جائیں گے کیونکہ time بچے کیونکہ جو real developers ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے scratch سے نہیں بناتے وہ time کو بچانے کے لیے google سے جو module ہوتے ہیں concept ہوتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں پک کرتے ہیں اور code کے اندر embed کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو next video کے اندر دیکھیں گے کیسے ہم اس interface کو design کرتے ہیں see you in next video دیکھیں گے بھی زیادر کے لیے اور دیکھیں گے دیکھیں گے گا گا آپ Cara